پاکستان کے مختلف شہروں میں خواجہ سراؤں اور ٹراس جینڈر کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف لہور بھر کے خواجہ سراؤں نے شدید احتجاج کیا کیپی کے اور پنجاب میں بیس سے زائد خواجہ سراؤں کے قتل کے واقعات پر پولیس کی ناکست تفتیش اور ملزموں کی عدم گرفتاری پر خواجہ سراؤں نے پولیس کے خلاف بھی نعرے لگائے خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ لہور پولیس کے مختلف ایسے چوز بھی ان کے خلاف کاروائیاں کر کے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں خواجہ سراؤں نے اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا رات دن ہیدر رہنا پڑے گا ہم رہیں گے ٹھیک ہے ہمیں کہہ دیتے ہیں لیکن کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے ٹھیک ہے اپنی زندگی خود جینا چاہتے ہیں ہمیں بے قصوروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ہمارا قصور بتا میرا نام رمشہ ہے میں نے میٹرک کلیر کیا ہوا ہے تو اگر ہمیں مانگنے نہیں دیتا تو پلیس ہمیں کو جعب دیں خسرا جنانا ہم کہاں جائیں بتائیں نا عمران خان کا کیا فائدہ وہ تو ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ان خسروں کا کون ہے نہ ماں باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے ہمیں نوکری بھی چاہیے اور سب کچھ چاہیے ہمیں انصاف چاہیے بس ہمارے ساتھ ہمیشہ نانصافی ہوئی ہے کم کم ستر سال سے ہمیں کوئی حقوق نہیں ملا ستر سال تک ہمیں آج تک حقوق نہیں ملا میرا نام آشی جانا ہے میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں خواجہ سیرا کمیونٹی کی آج کمیونٹی اتجاج اس لیے کار رہی ہے جو لوگ سگنل پر مانگتے ہیں حکومت نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے اگر حکومت کچھ کر دے تو یہ مانگے تو ان کو بند کر دے ساری زندگی کے لیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کا حال کیا کیا حال ہونا اس کا حال ہے کہ حکومتہ ہمارے ساتھ تعاون کرے یا ان کو نوکریان دے یا ان کو مانگنے دے خواجہ سراؤں کی تنظیم کی سربراہ نیلی رانہ کا کہنا ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے وائلنس پر دبارہ بہت زیادہ شروع گیا جب کمیونٹی کے پاس کچھ جوب نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی وسائل نہیں ہوگی تو پھر زائر سی بات ہے ان کو کوئی جو لگا اگر اگر بیگنگ کرتی ہے اگر کوئی برڈے بھی کر رہی ہے پرمیشن ڈی سیو سے لے رہے ہیں ایسا چوکی اللہ میاں بن گئے یہ تھانا کوئی لگ پت اور تھانا یہ آرہ بزار کسی کی چوری ہوئی ہے اور وہ گیارہ دن سے جا رہی ہے کبھی کہہ رہے تھانے میں جاؤ کبھی کہتے ہیں چوکی میں جاؤ کبھی اس نے بندہ بھی ڈونڈ دے دیا اس کا لاکہ بھی دے دیا اس کا نمبر بھی ڈونڈ کے دے دیا کہ یہ بندہ میری چوری کر کے لے ایسا جو آرہ بزار کہتے ہیں آرہ بزار کا وہ جو تفشیشی جس کے نام اس نے کیا نا وہ چوکی میں بیٹھتا ہے اس کا نام پتہ نہیں منظور ہے شاید کیا رات کو میں ادھر بھی تھی اور وہ بندہ آگے سے ہوتے کہتا ہے لے میں نے چوری کی یہ جو میں نے کی یہ تو پھر لے لو قوم کی افہازت کے لیے آپ کو جوائن کیا جاتا ہے کے پی میں جو ہے نا دوزار پندرہ سے لے کے ستر لوگ آج تک مردر ہو چکے ہیں پنجاب نے قتل لوگ لہور میں ہوئے تھے ڈیفنڈ ڈیفنڈ سیٹی میں مردر ہو رہے ہیں ایک مردر ہوا تھا اس کا ملزمہ ہم نے خود کہہ کے اتجاج کر کے تو پھر پکڑوایا تھا ورنہ وہ کمیونٹی کو پکڑ کے دیاریں گے لگانے شروع ہو گئے تھے اب یہ جو آپ احتجاج کر رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے پولیس کے اگینس پنجاب پولیس کے جی ناظرین یہ خواجہ سراؤں کا جو احتجاج تھا آپ نے دیکھا اس میں آپ نے سب کا محقب بھی سنا اور ہمارے پاس ان کے لیڈران بھی موجود ہیں انہوں نے اپنے جو مسائل ہیں وہ پورے بتائیں خاص طور پر نیلی صاحبہ نے جو اس میں جتنے مسائل ہیں نیلی رانہ نے اس دوران ہمیں جتنے مسائل ہیں نیلی رانہ نے تفصیل سے بتائے اور ان میں اہم مسائل یہ ہے کہ کچھ جو خواجہ سراؤں جو افغانستان سے آئے ہیں وہ کے پی کے میں قتل بھی ہوئے ہیں پنجاب میں بھی جو اٹھارہ انیس خواجہ سراؤں قتل ہو چکے ہیں خاص طور پر سائی وال میں گجران والا اور گجران میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جن کا بعد میں پولیس نے نہ تفتیش ٹھیک طریقے سے کی ہے نہ ان کے جو ہے ملزم پکڑے گئے ہیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تھانے میں جب ہم جاتے ہیں تو تھانے میں پولیس ہمارا مزاق اڑاتی ہے بجائے اس کے ہمارے ساتھ ہمدردی کرے اور ہمارے مسئلے کو حل کرے ہمارا مزاق اڑایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو پولیس کو اپنا یہ رویہ چینج کرنا چاہیے اور پولیس کے اعلی افسران خاص طور پر سی سی پی اور لہور جو ہیں ان کو اس معاملے میں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور یہ لیڈ ڈان موجود ہے ان کو سارے مسائل کا پتہ ہے یہ ان کو سارے کاغذات دیں گے سارے ڈاکومیٹ دیں گے تاکہ ان مسائل کا جو حل کیا جائے اور یہ جو سڑکوں میں مانگنے والا مسئلہ اس کا بھی بڑا آسانی سے حل نکل سکتا ہے ان کے پاس حل موجود ہے آپ ان کی بات سنیں آرام سے ان کی بات سنیں یہ حل نکال کے آپ کو بتائیں گے اور پولیس ان کے ساتھ کوپریٹ کرے اور ساتھ میں جو حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ خاص طور پر ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہے اور ریاست مدینہ میں تمام اقلیتوں کو جو انہوں کے حقوق دیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی اقلیت ہے جن کو ان کے حقوق ملنے چاہیے جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک معاشرے میں بغار ہوتا رہے گا تو ہماری عرباب اختیار اور پولیس حسنان سے یہ درہاست ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے بعد ان کو بھی ایک ایسا روزگار دیا جائے جس سے یہ اپنی عزت کے ساتھ اپنی زیدگی گزار سکے اور ان کے گھر کے چولے چال سکے بہت شکریہ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448